بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روز کی تحقیق میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ایرفان اشرف پاکستان کی تاریخ میں جب بھی پاکستان پہ دشمن قوتوں نے حملہ کیا اور جب بھی کوشش کی گئی کہ پاکستان کو نعوذب اللہ نشت و نابود کیا جائے یا اس کو کسی بھی طرح عدم استقام سے دوچار کیا جائے دب قوم کے بادر سپوتوں نے ہمیشہ اپنی جان آفرین کے سپرد کی اپنی جانوں کا نظرانہ دے کے اس وطن عزیز کی سالمیت کا خیار رکھا آج میں ج تو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضربی حضب کے آخری مرحلے میں شہید ہونے والے کپٹن عمیر کا جنہوں نے اپنی جوانی اس وطن عزیز کے لیے قربان کر دی جن کا مشن بڑا کلیر تھا جنہوں نے جنہوں نے پہلے ایک بڑا اپنے قربانی دینے سے پہلے اس ماز پہ جانے سے پہلے ایک پغام بھی دیا تھا وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے اور دوسرا جو آج اس میرے پروگرام میں انتائی اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شی ملاقات کی تھی جنرل رائیل شریف سے گزشتہ الدین اور وہ کیونکہ اب جو سنٹرل کمانڈ کو کمانڈ کر رہے تھے افغانستان سے لیکن انہوں نے جاتے ہوئے اس چیز کی برپور اظہار کیا کہ پاک افواج کی جو قربانیاں ہیں جس طریقے سے پاکستان نے درشدگردی کے نیٹ ورکس کو توڑنے میں کام کیا وہ قابل ستائش ہے اور ایک اور بڑی اہم چیز جو پروگرام میں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی تحفظات ہیں افغانستان میں کچھ کوششیں کر ر جو بھارتی فنڈنگ کے ساتھ افغانستان میں ہو رہے ہیں ان کو سیکیورٹی دینے کے بہانے انڈیا کی یہ برپور کوشش ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے پانچ ہزار مزید فوجی تائینات کرے لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کیونکہ اگر امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے انڈیا آ بھی جاتا ہے افغانستان میں اپنی مزید فورسز کو ڈپلائی کرتا ہے دو یونٹس کے فوجیوں کو بھی انہوں نے ریکروٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ انہیں افغانستان میں بیجا جائے لیک لیکن پاکستان کا اس پہ موقف یہ تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسے پاکستان کی نہ صرف سالمیت کو خطرہ ہے بلکہ جو افغانستان میں بیٹھے پہلے سے ان کے انڈیا کی سفارت خانے اور وہاں جو ان کا انٹلیزنس نیٹورک ہے جو پاکستان کو عدم استقام کا شکار کر رہا ہے اس سارے معاملے میں تیزی آئے گی اس لیے پاکستان نے اپنی ریزرویشنز دکھائی امریکہ کو اور امریکن پریشر کے باوجود امریکہ یہ چاہتا تھا کہ انڈیا کے ان پانچ ہزار ف نہیں کیا تیسری ایک اور بڑی اہم خبر جو ان دنوں میڈیا میں عام ہے مقبضہ کشمیر میں کچھ تو مجاہدین کی ایسی کاروائیاں ہوئی جس سے بارتی حکمت بوکلات کا شکار ہے لیکن اس سے بھی بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب بھارت کے ایک بڑے طبقے نے وہاں کے سٹوڈنس نے لیبرز نے وکلا نے اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اس چیز کا سمجھ لیا بڑی اچھی طریقے سے کہ اب بھارت میں جو عدم برداشت والا معاملہ ہے وہ بہت تیزی سے پھار رہا ہے چدم برم کا بیان ہے اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو اب اس رویے سے باہر آنا پڑے گا یہ جو انتہ پسندی جو اگریشن ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے خطے میں اور امن کے لیے خطرہ ہے جو جوارلل یعنی نیرو یونیورسٹی کے سٹوڈنس نے نو فروری کو اجمل کساب کے معاملے پہ جب بات کی انہوں نے آواز اٹھائی کہ جو جوڈیشل مردر تھا یہ کیوں کیا گیا اس پہ خلاف بھی ان سب کو گریفتار کر دیا گیا عمر خالد جو ایک سکالر ہیں پی ایس ڈی کے ان کو گریفتار کیا گیا کنیا کمار کو گریفتار کیا گیا اور حد تو یہ ہے کہ جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو وکلا نے بھی ان پہ تشدد کیا اور ایک جو ہندوستان کا چیرہ تھا جو اگریشن دنیا کے سامنے وہ اب کھل کے سامنے آتا جا رہا ہے اور اندرو نے ہندوستان اس کے لیے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں یہ ایک